اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی پانچ ایسی حیرتنگیز چیزیں دکھانے جا رہے ہیں جنہیں آپ نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو آگھر تک لازمی دیکھئے گا نمبر ون کوئیک سینڈ دوستو دلدل کو آپ نے کئی بار موویز میں دیکھا ہوگا جو دکھنے میں نارمل زمین لگتی ہے لیکن اس پر جب کوئی اپنا پیر رکھتا ہے تو وہ سے نیچے زمین کے اندر لے جاتی ہے لیکن کئی ساری جگہوں پر کچھ ایسے دلدل بھی ہوتے ہیں جو جیلی کی طرح ہلتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی پنس بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کی مٹی زیادہ سوفٹ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ پھر بھی اس میں فس جاتے ہیں تو کچھ طریقوں سے آپ اس میں سے باہر آ سکتے ہیں اس کیڑے کی اسکن اتنی ٹرانسپیرٹ ہے جس میں اس کی باڑی کا ہر ایک پارٹ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ اسے شکاری پنچیوں سے بچاتی ہے یہ بات میں پھر ایک خوبصورت دٹلی میں تبدیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے قدہ نے اس مخلوق کو کتنا خوبصورت اور الگ طریقے سے بنایا ہے یہ لڑکی جب بارہ سال کی تھی تو تب اسے پہلی بار پتا چلا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نہیں بلکہ ڈائمنڈ جیسے دکھنے والے کانچ کے چھوٹے ٹکڑے نکل رہے ہیں جب اس لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا اس دن کے بعد ہسنا کی آنکھوں سے ہر روز پانچ سے آٹھ کانچ کے ٹکڑے باہر نکل آتے ہیں لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ ان کانچ کے نکلتے وقت اسے آنکھوں میں درد بلکل بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی آنکھوں کی روشنی پر کوئی فرق پڑتا ہے نمبر فور کورمورن فیشنگ دوستو عام طور پر لوگ مچھلیاں پکڑنے کیلئی جال یا فری فیشنگ روڈ کا استعمال کرتے ہیں لیکن چائنا کی لوگ صدیوں سے مچھلی پکڑنے کا طریقہ الگ سے ہی اپناتے آ رہے ہیں وہ لوگ کورمورن نام کے ایک پانچی کو مچھلی پکڑنے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ پانچی چھوٹی مچھلی کو پکڑتا ہے تو وہ اسے اسی وقت نگل جاتا ہے لیکن اگر وہ بڑی مچھلی کو پکڑتا ہے تو مچوارے اس سے بڑی مچھلی چھین لیتے ہیں اور بدلے میں اسے چھوٹی مچھلی دے دیتے ہیں کچھ دن کے بعد ان پانچیوں کو اس کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر جب بھی وہ بڑی مچھلی کو پکڑتے ہیں تو وہ اسے مچھواروں کو لا کر دے دیتے ہیں نمبر 5 یوپر لائٹ اس انو کے پتھر کو سب سے پہلے USA کے مچھیکن شہر میں کھو جا گیا تھا جو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ رات کے اندھیرے میں جلتے ہوئے کوئلے کی طرح جگمگاتا ہے پہلی بار اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہماری دنیا کا نہیں بلکہ اس پیس سے آیا ہوا پتھر ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے اندر نمبرل سوڈا لائٹ موجود ہوتی ہے جو اس پر روشنی پڑھنے پر چمکنے لگتی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ